ہنمانگر جلے کے سوستہ بیواغ کی خادے سرکشہ دکاری کے دے طرف میں جگہ جگہ پر شاپے مری کی جاتی ہے اور جانچ کی جاتی ہے کہ کھانے کی جو وست ہوئے ہنمانگر جلے کے اندر بک رہی ہیں میٹھائیوں کی بات کریں چاہے ہم انہیں خادے پدارتوں کی بات کریں وہے کھانے جو گیا ہے بھی جا نہیں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے سیمپل لیے جاتے ہیں سیمپل لینے کے بعد پھر جانچ رپورٹ آنے کے بعد بتایا جاتا ہے جان کر دی جاتی ہے کہ کون کون سی دکانوں کا کون کون سی مٹھے آئی کی دکانوں کا جو سیمپل لیا گیا تھا اس کا نرنے کیا آیا ہے جانی وہ ہے کھانے جو گیا وست ہو ہے جا نہیں اس کا نرنے آنے کے بعد میڈیا کے اندر خابر پرساریت کرنے کے لیے پریس بگیپتیاں جاری کی جاتی ہیں اسی کی کڑی میں آپ کو آج بتانے والے ہیں کہ ہرمان گھر کے اندر کون کون سی دکان کا جو بٹھے آئی ہے جہاں کھا دی سبگری ہے بیک کھانے کے لیے خطرناک ہے تو بنے رہیں ہمارے ساتھ جانچ رپورٹ جو پرابت ہوئی ہے اس کے انصار نوہر کے جی بوانی ماوہ بندار امبے مستان بندار گولو والا شیب کریانہ سٹور ایوم شانی بڑی کے رادے مستان بندار کے لیے گی کلاکند اور ماوہ کے سیمپل جانچ میں انصیف ملے ہیں جانی کھانے لائک یہ نہیں ہے بیواغ دوارہ اس مند میں قنونی کاربائی کا بیان ہے وہ جاری رہے گا شد آہار ملاوٹ پر بار جس وسطہ ویواغ کے دوارہ کہا گیا ہے کلیکٹر ہنوانگار کے نردیشن میں جلے میں چل رہے شد آہار ملاوٹ پر بار اویان کے تحت لیے جارہے خادہ سیمپل کی رپورٹ جن سوسطہ پر جوک شاہ اللہ بیکہ نیر سے پرات ہوئی ہے تو ہاری سیجن کے تحت جلے میں دکھ سے دکھ سیمپل لینے کی کاربائی کی گئی تھی تاکہ عام جن کو شد خادہ سمگری مل سکے اس کی قرم میں گت اکٹوبر ماہ میں لیے گئے خادہ سمگری کے سیمپل کی رپورٹ گی کلاکند اور مابا کی رپورٹ ان سے پرات ہوئی ہے اب بیواغ دوارہ دونوں سنستانوں کے برد اگامی کاربائی کرنے کے لیے شروع کر دی ہے کاربائی مکہ چکستان سوسطہ ادھکاری ڈاکٹر نونیت شہرما نے جان کر دیتے بتایا کہ کلیکٹر ہنوانگار کے نردیشن میں چار سنستانوں میں خادہ سمگری کے سیمپل لیے تھے جن کی رپورٹ کھانے میں ان سے پرات ہوئی ہے ڈاکٹر شرما نے جان کر دیتے بتایا کہ 22 اکٹوبر کو نوہر کے جیب وانی مابا بندار سے خادہ سرکشا دکاری رفیق محمد نے مابے کا سیمپل لیا تھا جسے جانچ کے لیے بیکنر کی جن سوسطہ پراجوک شالہ میں بیجوا دیا گیا سوسطہ بیواہ کو 11 نومبر کو جہاں رپورٹ پرابت ہوئی ہے جانچ رپورٹ میں مابا کا سیمپل کھانے میں ان سے پرابت ہوا ہے ڈاکٹر شرما کے دوارہ جہاں بھی بتایا گیا کہ 22 اکٹوبر کو نوہر کے ہی امبی مستان وانڈار سے ایف ایسو رفیق محمد دوارہ لیا گیا گیہ کا سیمپل اور 23 اکٹوبر کو گولو وانڈارہ کے شیو کریانہ سٹور سے ایف ایسو سودیش کمار گرگ دوارہ لیا گیا گیہ کا سیمپل اور 24 اکٹوبر کو ایف ایسو رفیق محمد دوارہ شانی وڑی بادرہ سے رادے مستان وانڈار سے لیے گے کلاکند کا سیمپل بھی جانچ رپورٹ میں ان سے پرابت ہوا ہے ڈاکٹر نبدی شرما نے یہ بھی بتایا کہ چاروں سنستان مالکوں کے خلاف سی جی ایم کوٹ کے اندر باد دائر کیا جائے گا اور ڈاکٹر شرما نے جان کر جتے بتایا کہ جلے میں خادہ سمگری کی جانچ کی کاروائی جاری رہے گی تاکہ جلے کے اندر ملاوٹ کھوروں کے خلاف نکیل کسی جا سکے بھئی دوسری اور نبدی شرما کے دوارہ عام جن سے اپیل بھی کی ہے کہ ملاوٹ کرنے والے خادہ بکریتہ بے عبدی پار سمگری بیچنے والے لوگوں کی جانکاری چکسہ بیواغ کے نمبر جیرو پندرہ باون شبی گیارہ نبے اتھوہ رج سریعے بٹسپ نمبر چورانوے شہ سوٹھائیس اور انیس نو سو ننیانوے پر دے سکتے ہیں تاکہ جلے میں شدہ ہار ملاوٹ پر بارہ بیار کے تیت پروابی کاروائی ہو سکے اس پر شکیت ملنے پر بیواغی ہے ٹیم خادہ پدارت کی جانچ کرے گی سیمپل لے گی اس کے بعد رپورٹ آنے پر نیالے کیوں سے جرمانہ بھی لگایا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس خادہ سمگری اور خادہ بپاری شدہ بینا ملاوٹ اور ایکسپاری ڈیٹ آدھی دیکھ کر یہ خادہ پدارتوں کا بچان عام بھوکتہ کرے تاکہ اس کے شارعریک روپ سے بیماریوں سے کسی بھی پرکار کی شکیت نہیں آنے پائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگاتار ہمارے دوارہ جو بیان جلے کے اندر چلایا جا رہا ہے وید جاری رہے گا اور اسی پرکار کے دکانوں پر جو انسپ جام پھر کھانے جو گیا پدارت نہیں پائے جائیں گے ان کو عام جنتہ کے جریعے ہی بتانے کا پریاس ہم میڈیا کا سائطہ لے کر کرتے ہیں اس لئے عام جنتہ کو میڈیا کے مادیم سے ہم بار بار یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے خادہ سمگری کی اگر کوئی شکیت ہو تو آپ جو نمبر بتائے گئے ہیں اس پر جرور آپ بتانے کا کسٹ کریں تاکہ ہم شکایت کرتا ہوں کی شکایت کو دیکھتے ہوئے پھر اس کی جانچ کروا کر لوگوں پہ عام جنتہ کے سوستے کو ٹھیک رکھنے کا پریاس کر سکیں کالنوج کے لئے گردیف سنگھ سینی کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی